پاکستان کی تاریخ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں عوام جو یہاں سے گزرتے ہیں جو یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کھلا بازار آپ نے شہالہ مارکٹ میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور کوریڈورز اتنے ساپ سترے اور تجاوزات کے بغیر کوریڈورز آپ کو نہ صرف یہ خواب تھا بلکہ ایسا سوچنا بھی نممکن دکھائی دیکھا تھا بیسیو پروگرامز بیسیو پروگرامز پروگرام تماشا کی جانب سے کیے گئے اور نشاندی کی گئی اور بلاخر علی اکبر قریشی صاحب کا بڑا ڈسیجن آیا جس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ اپنے مندقی انجامت کی طرح پہنچی اور یہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے بہت بڑے بڑے اور بولڈ ڈسیجنز موجود ہیں اور اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اسی رو گئے بڑو صاحب اب لاہ حمل کیا ہوگا اور یہ کتنے دن کا آپ کا اپریشن ہے کیونکہ لوگ ابھی پوچھ رہے تھے کہ بڑو صاحب کتنے دن ادھر ہیں تو میں نے کہا دو تین مہینے دو ادھر ہی ہیں تو آپ کو پھر اسے نہ صرف ریٹ قائم کرنے کے لیے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر اسے منیٹر کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ دیکھیں نا یہ کتنے سال بعد اپریشن ہوا ہے اتنا بڑا آپ خود جانتے ہیں یہ سالہ سال بعد اتنا بڑا اپریشن ہوا ہے دیکھیں جی جب تک یہ ساری انفرورٹ یہ بورڈ اتارنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے بورڈ اتارنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اگر تھوڑا سائٹ پہ ہو جائیں سارے لوگ تو زیادہ بہتر رہے گا ادھر وائز بجلی کے تار بھی ہیں جو ساتھ گرنے کا امکان ہے اور یہ ساری صورتحال ہے اس کو بڑے آرام سے کرنے کی ضرورت ہے چونکہ لوگ یہاں چلتے پھر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ اتارنے کا سلسلہ ہے اور ساتھ بجلی کے تار ہیں جنہیں بڑے احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے ادھر وائز یہ کسی حادثے کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں ان سارے معاملات کا جو ہے وہ اس کو بڑے احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپریشن کے معاملات ہیں اور ان کو عوام چونکہ ادھر بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اچھا بڑو صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مونیٹرنگ کا آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس لائے عمل کو مونیٹر کیا جا سکتا ہے نیکس ایسا نہ ہو پھر محکمے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا محکمہ ہو ڈیسی صاحبہ کا محکمہ ہو ہر محکمے کے لوگ جو ہیں وہ پروپر اس کی مونیٹرنگ بھی کریں اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کے حالات نہ بن پائیں کیسے ممکن ہیں یہ ساری چیزیں لیکن یہ ایک پہلی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں ایک کیمپ لگا دیں گے اور وہ کیمپ ہمارا جو ہے نا یہاں جو ہے نا کام کرتا رہے گا مونیٹرنگ کے لیے اگر کوئی دوبارہ انکروچمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم ایف ایار بھی درجک رہیں گے اور اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کاروائی بھی کی جائے گی تو دوسری جو ہے نا یہ دکاندار جو ہے نا خود ان کو احساس ہونا چاہیے اگر یہ دوبارہ آتے ہیں آگے تو پھر جو ہے نا ان کو ان کی جو یونین ہے ان کو بھی جو ہے نا انوارب کریں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مونیٹرنگ والا جو عمل ہے یہ اب عدالت عالیہ کا حکم ہے ان کو احساس ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی کوریڈور کوریڈور پر کبزہ تھا یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی جو ہے نا یہاں سے برامدہ ہے اور یہ برامدہ آگے یہ دیکھیں آپ کا سیمرائ میں دکھا ہے یہ پورا برامدہ پرپلازہ بن گیا ہے پورا برامدہ پرپلازہ بن گیا تھا کس طرح وہ ابھی دیکھیا تھوڑی دیکھے پہلے پورا برامدہ پرپلازہ بن گیا تھا اور جب ان کو بھی جو ہے ناور بورڈ لیاAT یہ ابھی آیسا ہیسا غیر قانونی پلازوں کی طرف بھی آپ جائیں گے جو سارے کے سارے پلاز ہیں جو ہے پروول کے بغیر ہے فیلال ہمارا جو منڈیٹ ہے یا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم نے جو ہے نا ان کے جو ہے یہ آپ عدالت میں ریپورٹ ساب میٹ کر چکے ہیں عدالت کو بتا چکے ہیں کتنے بڑی تعداد میں پلازے یہاں وہ غیر قانونی ہیں فیلال ہم نے جو ہے نا ان کے یہ جو گزرکائیں ہیں راستے ہیں ان کو کلیر کرنا ہے اور اس پر جو ہے نا ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں اتنا مومنٹم نیکسٹ پھر نہ بن سکتا دو کیا بنے گا نہیں نہیں یہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی باہل بنا ہوا ہے مومنٹم بنا ہوا ہے آپ اس میں بتا سکتے تھے کہ کون کون سے غیر قانونی پلازے ہیں جو جو یہ اتنی بلندو بالا ہم عارتوں کی کس نے اپروالز دی ہوئی ہیں دیکھیں نا جو اللیگل پلازے بنے ہوئے ہیں یا بیلڈنگ ہیں بنی ہوئی وہ والسٹی اتھارٹی ہے یہاں کی بیلڈنگ کنٹرول کی ذمہ دار وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی بینچ بلاتے ہیں روز وہ بھی اگلی اکبر قریش صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اپریشن کے بعد ایک نظر آئے گا تبدیلی نظر آئے گی اور لوگ اس کو جو ہے نا دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے دوسرا یہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں ان کا پھر کیا کریں گے کیونکہ نیچے زمین پہ وہی ہلاد ہیں ابھی میرے اطراف میں پوری روڈ تو کلیر ہیں لیکن یہ علم مارکیٹ میں تقریباً جو ہے نا چھے ہزار کے قریب گاڑیاں تو ان کی اپنی ہیں یہ آگے ایک جو ہے نا آپ کو آئے گا نظر پلازہ ڈیپ آ چوک پر ایک پلازہ بھی بنایا ہے پارکنگ کے لیے بنایا ہوئے لیکن وہ بھی انسفیشنٹ ہے یہاں اس طرح کے چار پانچ پلازوں کی ضرورت ہے ان کی اپنی گاڑیاں ہیں موٹر شیکل ہیں یہاں چودہ پندرہ ہزار جو ہے نا موٹر شیکل ان کے اپنے ملازموں کا آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کی اپنی جو گاڑیاں ہیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک جو ہے نا ٹریفک کا جو پورا پلین ہے اس کی بلکہ ایک لمز سے سٹڈی کرا لیں اس سارے ایشیوز کی شالم مار کی اس کے بعد جو ہے نا تھوڑے سو اور سٹڈنٹ پیسے لیتے ہیں اس سٹڈی کو فالو کر کے ان کا پارکیں کا مسئلہ علق کریں اس میں جو ہے نا یہ تاجر بھی جو ہے نا کنٹریبورٹ کرنا چاہتے ہیں بی او ٹی بیسز پر جو ہے نا پلازہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے جو ہے نا یہ ٹریفک والا بھی ایشیو ہے ساتھ لیکن جو انکروچمنٹ والا ایشیو ہے وہ بھی ساتھ ہے جس کو جو ہے نا پلازہ والا ایشیو اگر آپ ہنگامی بنیادوں پر نہیں کریں گے تو یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے کیونکہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی تجاوزہ رو اٹھائے جانے کے باوجود کروڈور کلیر ہونے کے باوجود یہ سارے کا سارا آپ کو جو پنجابی میں کھلا رہا کہتے ہیں وہ پارکنگ کا نظر آئے گا بڑے بیوانے پر اس کا مطلب ہے کہ پلازے نا گزیر ہیں وہ بننے پڑے بنانے پڑیں گے فوری انیشیو لینا پڑے گا آپ پارکنگ پلازے وقت کی ضرورت ہے اور پارکنگ پلازے جو ہے نا یہاں بننے چاہیے یہ بلکل اس پر جو ہے نا پہلے ایک سٹڈی بھی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی جو ہے نا ابھی ریسینڈی جو ہے نا اس سے پہلے کہ تحریک انصاف کے میر آگے یہ کریڈل لیں آپ اپنے طور پر اس کا کریڈل لے سکتے ہیں پلازے بنوا سکتے ہیں بڑا کنٹی بوٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو دیکھیں جی میں تو ایک سرکاری آدمی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے صاحب کو تجویز تو دے سکتے ہیں نا ہم تو لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہماری کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی افلیشیشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پارکنگ پلازہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پارکنگ پلازہ بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے وہ کہاں سے ملے گی لیے سارے لوگ بیٹھ کر اس پر سٹڈی ہو رہی ہے کہ بہر جو موچی گیٹ ہے یا وہ ساتھ ایک باغ ہے وہاں انڈر گراؤنڈ زیر زمین پلازہ بنا دیا جائے اوپر ایک باغ بنا دیا جائے یہ ایک سٹڈی ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے اس پر ساری برکنگ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے میک میں وہ نہیں کر پاتے ویل نہیں ہوتی پولیٹیکل مسائل ہیں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں اس ساری صورتحال میں مسائل بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ناسور بن چکا تھا اب ہائی کورٹ نہ ہوتا تو یہ ساری عمر سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں اپریشن ہو اور جس لیول کے ریزسنس ہی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جس طرح لوگ جو ہے وہ پرابلم میں آ جاتے تھے اپریشن کو سوچ کے بھی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بہتری کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے آئی کورٹ ابھی تک تو ہمارے ساتھ ہے آئی کورٹ جو ہے انساءاللہ جو ہے اس کے آرڈر ہیں مینٹین اس کو رکھیں کہ انکروچمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی انکروچمنٹ ایک انکروچمنٹ یہ ہے کہ یہ دیلی سمان اپنا بہر نکالتے ہیں دوسری جو پرماننٹ انکروچمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو نظر آرہا ہے یہ گاڑیوں پر بھی پبندی لگائیں گے کہ شالوں مارکٹ میں گاڑیاں نہ آئیں زنجیر ایک لگائیں لوگ پیدل سفر کریں سفر کر کے اس کا کیا کریں گے یہ جو ہے نا پارکنگ کنلی پارکنگ جو ہے نا یہاں رسپونسیبال ہے پارکنگ کے لیے تو وہ انشاءاللہ جو ہے نے اس کے لیے کوئی اپنی سٹیٹری بنائے گے بائکس جو ہیں وہ چلے اندر آ جائیں ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے بڑی گاڑی اندر آنے پر پبندی لگا سکتے ہیں اگر مارکٹوں میں جس طرح شال میں پوری کوئی نو پارکنگ دون کریں گاڑی آئے اپنے کسٹمر آئے گاڑی اتار کے تیرے یہ پارکنگ میں یہاں کسٹمر اپنی خریدہ نہیں کریں بڑا اچھا طریقہ کہا رہے گا سولت بھی ملے گی کاروبر بھی چلے گی جائے صاحب کے اوبزرور جب دیکھنے آئیں گے کارکرد کی ساری تو وہ دیکھ کے جب ریپورٹ دیں گے تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ ادھر پارکنگ کے مسائل اسی طرح ہیں بڑی گاڑیاں اسی طرح کھڑی ہوتی ہیں ریفک اسی طرح بلوک ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے میری سجیشن یہ ہے کہ اس میں جتنے ایشیوز ہیں ان کے اوپر میڈم ڈی سی ایک میٹنگ گلواری ہیں اور وہاں یہ سارے ایشیو ڈسکس ہوں گے اور وہاں انشاءاللہ یہ پارکنگ والے جو آپ کی تجویز ہے آپ سمجھتے ہیں ممکن ہے ٹیمپریری آلکیا ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی اتار کر جو انا چلی جائے ٹیر بریسٹر لگائیں آپ گاڑی جائیں نہ سکے آپ دیکھیں ادھر حالات نورملائز ہو جائیں گے اس کو بھی بلکل جو انا کریں گے یہ تجویز یہ تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے یہ تو آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے یہ لاہور میں سائیکلنگ پرموٹ کرنے کا آپ تو سائیکلنگ پرموٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کی بات دروستہ لیے کہ ان ساری چیزیں ناڑی ایک جگہ لگے یہاں سے تھوڑا دور وہاں سائیکل آویلیبل ہوں سائیکلنگ لوگ کریں ان کی شوگر بھی ٹھیک رہے بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے آپ کو بھی دعائیں دیں ڈی سی صاحبہ کو بھی دعائیں دیں موسیس بینچ کو بھی دعائیں دیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دعاؤں کا بہت لا متنائی سلسلہ اس طرح شروع ہو جائے گا سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک ہے ٹریفک کے اوپر آئی تیک شالمی کے دو یا تین وارڈن ہوتے ہیں جبکہ یہاں پچاس ہزار دکان ہیں اس کو کون کنٹرول کرے گا ٹریفک کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ہر دکان کے باہر سال 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 سو موٹر سیکل ہو تو آپ سڑکی چھوڑتے ہیں دو میٹر صرف سو میٹر پہ کبزہ اس کا کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی اب جو ہے وہ یہ بھی کوئی اگزیکٹیو آرڈر ہی اڑا سکتا ہے یہ دیکھیں کھوڑے کی جو صورتحال بنی ہوتی ہیں یہ کھوڑے کی صورتحال اور بدبو کی صورتحال آپ دیکھیں یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ کھوڑے کی صورتحال ہے سب کچھ دے نا خالی تاجروں کا کوئی نقص نہیں ہے انتظامیاں بھی تو اس کے اندر ہے نا ٹریفک والے کہاں ہیں ٹریفک والے آئیں یہاں آکے سارے معاملات کو سلجائیں اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں دیا گیا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں جی ٹریفک کا کنٹرول دیں سارے معاملات کو سلجائیں ٹریفک کے معاملات کو سیدھا کریں ٹریفک صحیح ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گاڑی ہیں جو ان سے وابستہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ آپ نے غلط کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں آپ نے صحیح کیا سب کے نام کیا پیغام دیں گے آخری بات دیکھیں جی میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ شہر ان کا ہے یہ مارکٹ ان کی ہے اس سے ان کا روزگار ہے تجارت جو ہے پیشہ پیغمبری ہے اس سے ان کو رزق ملتا ہے تو دیکھیں یہ راستہ جو ہے یہ جو ہے نا پبلک کے لیے اس کو بالکل جو ہے نا باندھنا کریں اور جتنی بھی اپنی تجاوزات ہیں وہ خود اٹھائیں اور ان کا ایک بورڈ ہو جو یہ ساری چیزوں کو خود چیک کرتا رہے کہ اگر کوئی اس طرح کی انکروشمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف ان کی اپنی یونین جو ہے بورڈ جو ہے وہ کاروائی کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شالم مارکٹ کے یہ جو ایشو ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے نا تاجر بڑے سمجھ دار ہیں آپ کو ذاتی حضیت میں تو نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں تاجروں کو آخر جو ہے میں پیغام جو دے رہا ہوں کو آپ کے توسط سے وہ یہی ہے کہ یہ برامدے جو ہے وہ پھولے رکھیں اس میں اگر وہ کسی قسم کی بھی تجاوزت کریں گے دوبارہ کریں گے تو ہم اس کو دوبارہ ہٹ بھی کریں گے اور ان کے خلاف پٹواری کہیں نشان لگانے میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے موجودگی میں پٹواری کہیں نشان دے ہی کرتے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماریں گے اس کا یقین رکھیں سارے یہ دیکھیں جو ہے نا ایک دس فٹ کا برامدہ ہے ان کی موجودگی میں اس کی نشان دے ہی کی گئی ہے اگر کوئی پٹواری اس میں کمی بیشی پیار کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی لیگل کاروائی کریں گے والسٹی اتھارٹی ہے ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے ان کے پاس پورا نقشہ ہے اور وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو جینین جس کے پاس ریجسٹری ہو برامدہ سے اٹھ کے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا کلیمر آ جائے آپ کے پاس تو اس کا پھر آپ کیا کرتے ہیں پوری فوری طور پر ویریفائی کرتے ہیں یا کیا میکنیزم آپ کا ہوتا ہے اگر کوئی کہ یہ میری اپنی چیز ہے کاغذہ دکھانا پڑتے ہیں برامدہ ہے اس کی کبھی ریجسٹری کوئی نہیں سکتی برامدہ کے ریجسٹری نہیں کسی اور جانگے ریجسٹری اٹھائے پیر رہا اس کو ریمنیو ریکارڈ میں ریجسٹری کا اندراج کرانا چاہیے تھا کہاں ہے اس کا ریمنیو ریکارڈ برامدہ کے کبھی کسی کے پاس ریجسٹری نہیں ہے یہ جیلی ریجسٹریاں لیے پھر رہے ہیں برامدہ کو کلیر کریں کتنی سال پرانی امارتے اور برامدے تھے جن پر یہ قبضہ آئسائی سے انہوں نے کیا ہے دیکھیں یہ انیس سو چوتی کا نقشہ ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے اور یہ برامدے بنائے گئے تھے لوگوں کے گزرنی کے لیے اور انہوں نے بند کار دیا اپنا ہی کاروبار بھی بند کیا